موسیقی 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 چودہ اگرز پر یہ فیلنگ اور بڑھ جاتی ہیں فیلنگ تو میں بھی یہاں پر بیان نہیں کر سکتا بس یقین نہیں آ رہا تھا کہ آفٹر ترڈی سیون یرز کے بعد یہ ایک بہت بڑی جیت ہے پاکستان کے لیے کیونکہ یہ ٹورنمنٹ صرف جانشیر خان اور صرف اب میرے میں نے جیتا تو پاکستان میں یہ صرف دو ٹیٹل ہیں بالکل یقین ہی نہیں آ رہا تھا میرے بابا ماما کو بھی مجھے سپیشلی مجھے کیونکہ میں میچ کل رہا تھا اب میں واقم عجید نہیں ہوں فائنل تو بہت بڑی بات ہے یہ بالکل ٹھیک ہے حمزہ آپ نے چونکہ جو ظاہری بات ہے فیلنگ ہیں لیکن حمزہ جو سپیشلی ورلڈ چیمپئن آپ بنے میں ضرور آپ سے بات کروں گا کیسے کھیل میں جس کی لیگیسی بہت سٹرونگ ہے آپ خود جس علاقے سے نوک علی سے پشاور سے یہاں سے بے تہاشا ورلڈ چیمپئن بنے اس لیگیسی کو ٹوٹے وے بڑا عرصہ ہو گیا تھا اس کو جو جوڑا آپ نے اور قوم آپ نے دیکھا نا کہ شاید آپ کو امریکہ میں احساس نہیں ہوگا لیکن جب پہنچے اسلام آباد آپ کو جو استقبال ہوا پھر آپ کو جو ہے وارمی کیس آپ نے بلایا آپ کو ایرچیف نے بلایا آپ کو بدیادن صاحب نے بلایا سو وہ جو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس ٹائٹل کا قوم کو کتنا انتظار تھا جب میں نے ورلڈ چیمپئنشپ جی دی تو آپ بتے مجھے پورے ورلڈ سے آفر آئی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ملک سے کلو یو ایس کہہ رہے تھے آپ ہمارے ملک سے کلو تو کئی بار میں نے سوچا کہ ہاں مجھے ابھی چینج کر لینا چاہیے لیکن جب میں پاکستان آیا اسلام آباد میں میرا جو ویلکم ہوا تو اس کے بعد میں نے کہا نہیں جو عزت آپ کو اپنے ملک میں مل سکتی ہے وہ آپ کو کئی اور پر نہیں مل سکتی ٹھیک ہے مہور جو بات کی حمزہ نے مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹائٹل کسی بھی کھیل میں وہ دوسرے ایس لیڈ کو بھی موٹیویٹ کرتا ہے میں ضرور آپ سے پوچھوں گا کیونکہ یہ سنتیس سال بار ٹائٹل آیا انشاءاللہ آپ بھی جن آگے بڑے ایمنٹس میں جائے اپنے انٹرنیشن ریڈی بہت جیتے ہیں ولیکن اولمپکس میں اللہ کرے آپ جائیں وہاں بھی میڈل جیتے ہیں لیکن جب یہ خبر ملی اور جس طرح ابھی حمزہ ہم سب باتیں کر رہے ہیں تو یہ موٹیویشن ہے باقی اس لیڈز کے لیے بھی آپ سب کے لیے بھی جی بالکل اس طرح کی ورلڈ لیول پہ پرفارم کرنا اور پاکستان کا اتنا اچھے نام روشن کرنا تو اس سے سارے جتے بھی باقی پلیازہ ان کو بھی موٹیویشن ہوتی ہے میرے خیال سے مجھے نہیں باقی اور بھی جتنے بھی سپورٹس میں ہوں گے سب کو ہوگا کہ ہم نے بھی ورلڈ لیول پہ جیسے حمزہ نے اچھیز کیا ماشاءاللہ سے ورلڈ جونئر سکواز چیمپئن بنا ہے تو ہماری بھی یہی کوشش ہوگی کہ ہم اپنی بیس سے بیس پرفارمنس دے اور انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کرنا حمزہ سپیش ٹی بلکہ میں جب آپ سے یہ بات کرنے بھی والا مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں وہ فیلنگ ہمیں آرہی تو آپ تو ماشاءاللہ چیمپئن ہیں آپ نے وہ فیل جو ہے وہ خود آپ نے اس کو محسوس کیا جب آپ نے آخری وہ جو چیمپئنشپ تھا آپ نے وہ جب فائنل کو جیتا اس کے بعد آپ میں نے دیکھا کہ آپ بلکل اس پر سجدے میں گئے اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں آسو تھے وہ جو فیلنگ ہے وہ جو ڈسکرائب آپ کو آپ کے آپ نے کوچس نے بھی آپ کو اٹھایا آرہی تنگ یہ فیلنگ شاید دندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گی آپ کو کہتے ہیں یہ موقع اور یہ لمحہ مجھے میں نے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دن میرے پہ آئے گا تو کیونکہ اس ٹورگرمند کے لئے میں نے کافی محنت کی تھی اور بس دل میں یہ ہی تھی کہ میں نے 37 ایرز کے بعد یہ ٹورگرمند ہر صورت میں جیتنا ہے ایک جنون تھا تو جب لاسٹ پوائنٹ چل رہا تھا تو جب میں نے میں جیت کر آیا اور مجھے بلکل مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں جیت گیا ہوں تو اس کے بعد سب پوٹ مرائے تو پھر سب نے مجھے اٹھایا تو بس پھر میں نے وہ کیا اور بڑی بات ہے پاکستان کے لئے ٹھیک ہے چلی ساتھ ساتھ چکے 14 اگرز 14 اگرز جس کو ہم لٹرلی بہت خوشی سے مناتے ہیں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے اگرز شروع ہوتا ہے ماہور وہ فیلنگز چاہے بزاروں میں گھروں میں جھنڈیاں یا گاڑیوں پہ بچے جا رہے ہو تو ان کے ہاتھ میں جھنڈے ہو یہ فیلنگ آپ کو ایچ جیسے محول لگتا ہے تو ابھی بھی آپ سے پہلے پوچھتا ہو پھر حمدہ سے بھی ماہور ابھی بھی وہی عادت ہے جب 14 اگرز قریب آتا ہے یوں نو اگرز شروع ہوتا ہے تو بچپن کی یادیں آتی ہیں کہ ابھی بچپن ساتھ چر رہا ہے ہم بہت سال لوگاں چلتا بھی کہ ابھی 14 اگرز پہ وہ سب کچھ کر رہا ہے اچھا شروع میں جب ہم لوگ بچپن جو ہمارا گزرا بھی بھی کچھ سالوں پہلے تو ہمارا یہ تھا کہ 14 اگرز پہ ہم نے ٹریننگ نہیں چھوڑتے تھے ٹریننگ ہمیشہ کرتے تھے کیونکہ 14 اگرز یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم ملک کی جشنے کوئی ملی نقمہ لگا جے تو اور جوشہ جائے گا ہاں بالکل تو بس یہ ہی ہوتا تھا کہ کیونکہ اگر پاکستان کے لئے کچھ کرنا ہے تو اپنی ٹریننگ نہیں چھوڑنی تو باقی پچھلے جتنے بھی 14 اگرز پہ گزرے ہیں تو وہ ٹریننگ کرتے ہوئی گزرے ہیں اب جا کے ایسا ہوا ہے کہ دو تین سالوں سے جب مطلب اچیف کر لیا ہے تو اب ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے باقی لوگ جشن ازادی مناتے ہیں اسی طرح مناتے ہیں ٹھیک ہے تو حمزہ دیفنیٹلی آپ تو ابھی بہت ینگ ہیں جیسے وہاں نے بھی کہا اور ابھی آپ کی بات بھی میں کروں تو 14 اگرز کیسے مناتے ہیں آج کیا کیا آپ نے مطلب وہ گھروں میں جھنڈیاں لگائیں یا آپ تو ماشااللہ ورلڈ چیمپئن ہیں میرے خیال میں آپ کو تو کبھی ادھر سے فون کبھی ادھر سے میسیج آ رہے ہوں گے جیسے میں نے ابھی آپ کو بلا لیا تو اس بار تو 14 اگرز بہت سپیشل ہو گیا آپ کے لئے سپیشل نہیں بڑے مجھے بڑی کولے آ رہی ہیں بڑی انویٹیشن مل رہی ہے تو میں اس میں ہی بیز ہوں تو آپ یہ بتائیں بچپن میں کیا کرتے ہیں 14 اگرز پر مطلب جو خاص بچے ہوتے ہیں بیش لگا لیا مجھے باہر لے کے جائیں ماباب کے ساتھ جا کے جھنڈیاں خرید لیں گھر کو سجایا تو کیا یادیں ہیں بچپن کی 14 اگرز کیا ہوں بس بچپن میں آپ کو بتا ہے جب ہم چوٹے ہوا کرتے تو ہاتھ میں ہمیرے جنڈے اور ہمارا بس یہی کہ پورا گھر کو ہمیں جنڈوں سے ہمیں سج جانا ہے تو ابھی بھی دل کرتا ہے ہمارا لیکن اتنا وقت نہیں ہے اس کے لیے اور ٹریننگ بھی کرنی ہوتی ہے اور پر سے میڈیا کو بھی ہم نے ووکس سنبھلنا ہوتا ہے تو ابھی مشکل ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے مہور نے کہا کہ جو ٹریننگ ہے وہ بھی آپ 14 اگرز پر کرتے ہو کہ ملک کے لیے کچھ کرنا ہے سب کچھ مگر میں حمزہ آپ سے پوچھوں بہت محنت ہوتی ہے ورلڈ چیمپئنز بن کے آج آپ اس سے جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے بہت محنت ہے آپ کے والد صاحب نے آپ کے ساتھ بہت محنت کی آپ کے کوچس نے محنت کی تو حمزہ جب پہلی مرتبہ جا آپ نے سکواش ریکٹ پکڑا یا آپ نے سوچا کہ میں اس کو پروفیشن بناوں گا میں کھیلوں گا تو اس وقت کیا آپ نے تحیہ کیا تھا کہ ورلڈ چیمپئنز بننا ہے چونکہ مجھے یاد ہے جب آپ برٹش اوپن جونئر بننے سے میرے شو میں تب بھی آئے تھے اور آپ نے اس پورام میں وعدہ کیا تھا پاکستانی قوم سے کہ انشاءاللہ میں ورلڈ جونئر بھی بن کے دکھاؤں گا تو آج آپ کون سا وعدہ کریں گے اس بہتی بڑے دن پر اور آپ میں سے موجود ہیں کہ آپ حمزہ کا کیا ٹائٹل لیتنے کا امکان ہیں جب بلکل مجھے یاد ہے کہ میں نے جب 2020 میں جب برٹش جونئر چیمپئنز بنا تھا تو میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں دو سال ایک سال کے اندر میں ورلڈ جونئر چیمپئنشپ بنوں گا چیمپئن بنوں گا تو اللہ کا شکر ہے اس میں تو میں کامیاب ہوا اب انشاءاللہ ایک اور وعدہ کروں گا کہ ابھی ورلڈ سینئر کا چیمپئن بننے اور جس ہمارے جو کوئیوے عزازات ہیں جو ہم سے گئے میں وہ انشاءاللہ دوبارہ پاکستان لانے اور پاکستان کا اجھنڈا پورے لے دنیا میں لے پورا میں وقت ہوئے بریک کا ملتے ہیں شورٹ کمشب بریک کے بعد مہور ماشاءاللہ آپ تو علمپکس میں بھی جا چکی ہیں پاکستان کا جو اجھنڈا ہے وہ لے کر بھی آپ کو چلنے کا زیادہ سیروہ فلائک بیریر تھی ہیں لیکن آج اگر میں آپ سے ایک کمیٹمنٹ تو نہیں کہہ ستے لیکن آپ کا ارادہ کہ آج آپ پرومیس کریں اور آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ آگے جا کے میں اچھیف کرنا چاہتی ہوں اور آپ کی یہ تارگیٹ ہے سویلی فورٹین اگرس پہ جوش زارہ پڑ جاتے ہیں کہ کیا اور ہم آگے کے لیے سوچ ستے ہیں جتنا آپ تو ماشاءاللہ پاکستان میں طویل عرصے سے جو ہے وہ بینڈمنٹین چیمپئن انٹرنیشنل میڈل صاحب نے جیتے اب آپ کا گول کیا ہے اب یہ میرا فلحال گول ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس سال کافی انٹرنیشنل ٹارنمنٹس ہو رہے پھر اگلے سال بھی ہیں تو وہ مجھے میرا کھیلنے کا ارادہ ہے جیسے ابھی اکٹوبر میں یورپ میں انٹرنیشنل ٹارنمنٹس ہیں تو وہ میرا کھیلنے کا پلان ہے ٹھیک ہے حمزہ آپ کا اپکمنگ انٹرنیشنل ٹارنمنٹس کون سے چونکہ دہری بات ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ کو آئے ویڈ ٹرنڈی دن ہوئے ہیں تو یہ ساری سالیبریشنز وغیرہ لیکن ام شور کہ آپ کی جو ٹریننگ ہے آپ کو جو فوکس ہے وہ سامام مقابلوں پر یہ تو کون سے آنے والے میچز ہیں اور چیمپنشپس ہیں حمزہ جس کے لیے اب آپ تیاری کر رہے ہو ابھی انشاءاللہ میرا آرہا ہے جو انگلینڈ میں ہے لنڈن اوپن تو انشاءاللہ امید ہے جس ابھی پارفارم کیا انشاءاللہ اس سے بڑھ کر پارفارم کریں گے تو اب بھی انشاءاللہ میں نے سینئر پر فوکس کرنا اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے کلنا ہوں ٹھیک ہے آپ جب مجھ سے بات کر رہے تھے حمزہ آپ کو یاد ہے جس دن آپ نے ماشاءاللہ ورلڈ چیمپنشٹیف کا ٹائٹل جیتا ہے اس سے اگلے دن ہی نہیں آپ ارام ریپلے میں موجود تھے اور آپ نے یو ایس سے مجھے جوائن کیا تھا اور اس وقت ہم نے تھوڑی بات کی تھی کہ کیا اپریسیشن ملنی چاہیے شاید ایک دو دن لگے لیکن پہ بعد میں بدیادم صاحب نے بھی آپ کو بلایا پھر آپ کو آرمی چیف نے آپ کو ائر چیف نے بلایا اس کے علاوہ بہت سارے آپ کو جو ہے وہ مجھے پتا ہے اس وقت جو ہے شاباشیں مر رہی ہیں تو اس سے کتنی حصلہ ضائع ہوئی ہیں ہم یہی بات کر رہے تھے آپ کے ورلڈ چیمپن بننے کے بعد برٹ ہیں بہت سارے ہمارے اور پلیئر عرشن ندیم جنہوں نے اب اکلے اولمپکس میں جانا ان کو بھی موٹیویشن ملے کے دیکھیں جی اگر آپ ملک کے لئے کچھ کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پوچھے گا نہیں آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا آپ کو ہیرو بنایا جائے گا سو حمزہ اس سے کتنی خوشیوی اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس کامیابی اور اس اپریشیشن سے بہت سارے اور اتلیٹ بھی جائے انسپائیڈ ہوں گے جب میں نے ورلڈ جینئر جی تھی تو آپ کو دے میرے دل میں یہ تھا کہ میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں یہ تھا کہ احسن میں جب جیت پتولی میں نے ایسا تھا کہ مجھے در تھا کہ مجھے احسنوں کے پاکستان میں کوئی پوچھے ہی نہ تو جس طرح آپ کو پچھلے شو میں کہا تھا کہ اللہ کرے مجھے سپورٹ ملے بلکل تو سب نے مجھے مبارک بات دی عمران خان صاحب نے مجھے مبارک بات دی جتنے بھی لیجنڈ ہیں سب نے مبارک بات دی تو اس سے مجھے کافی موٹیویشن ملی اگر انشاءاللہ اسی طرح ہمیں سپورٹ ملتی رہی تو آگے بھی ہم اسی طرح پاکستان کا نام رکھنے لیکن حمزہ جب نوہ کے لیے آپ پہنچے میں تصویر دیکھی جب آپ اپنے گھر پہنچے اپنے ابائی علاقے پہنچے بہت ورلڈ چیمپئن دیئے تو اس وہاں پہنچے کیسا احساس ہو جائے وہ ٹرافی لے کے وہاں پہنچے بس وہاں پر جب میں پہنچا تو مجھے اتنی امید نہیں تھے کہ اتنا دنیا کڑی ہوگی تو وزب دیکھا تو میں خود پریشان ہو گیا اتنی دنیا دیکھ کر اور پوری ہمارے میں جس سے ہوں شہر سے ہوں نوہ کلی جس درست سات جس درست سات ورلڈ چیمپئن ہے تو انشاءاللہ اٹوا میں ہوں گا تو جب میں نے دیکھا اتنے لوگ کڑے ہوئے تھے اتنا پیار اور اتنا سپورٹ میں نے کہا بھی تو انشاءاللہ سینئر کا ٹائٹل میں نے جیت کر لانا ہے ٹھیک ہے مہور اب میں اگر آپ سے پوچھوں اپریسیشن بہت ضروری ہے چونکہ سکواش میں بھی دیکھیں اتنے عرصے بعد جب ورلڈ چیمپئن بنا تو ایک دم سے سکواش ہو ایک دم سے لگتا ہے نئی زندگی مل گئی کرکٹ میں آلڈی ہے ہاکی میں بڑے پروبلنز ہیں فٹبال میں بڑے پروبلنز ہیں بینٹمنٹن میں بھی وہی پروبلنز ہیں کہ آپ تو بہت محنت کر رہی ہیں انڈیویجوالی بڑا سمجھتی ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ دیکھ کر آئیں علمپکس میں یا جب انٹرنیشنلی آپ کھیلتے ہو یا جب آپ پیکٹس کرتے ہو انٹرنیشنلی کوچی کے ساتھ جا کر بہت فرق ہے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے سکواش تو چلیں ہمارے پاس ایک نیچرل ٹیلنٹ ہے اس علاقے میں ایک خاص اللہ تعالی نے وہاں پہ ہمیں یہ نعمت دی اور اس لئے حمزہ بھی وہاں سے اپنی میند سے آگیا ہے بینٹمنٹن میں تو ہمیں بہت کچھ بحیثت ملک کرنا پڑے گا اگر ہمیں یہاں سے آگے بھی کوئی چیمپنن نکالنا ہے یا آپ کو اور انکریج کرنا ہے کہ اچھی کوچنگ ملے جی بلکل اگر باہر سے کمپیئر کیا جائے تو پاکستان میں فیسلیٹیز کی بہت کمی ہے اگر بیڈمنٹن کوٹس کی بات کی جائے تو بیڈمنٹن کوٹس کراچی میں پبلک کے لیے وہ بہت گنج ہونے ہیں ایک نیچرل کوچنگ سینٹر ہو گیا دوسرا نازمہ بات سپورٹس کمپلیکس ہو گیا اس کے علاوہ کوچس کوچس یہاں پہ صرف کراچی میں ایک دو ہیں مجھ سے اتنے لوگ میسجز کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں پہ کوچنگ لے سکتے ہیں ہم لوگ کہاں کھیلنے جائیں تو جب تک فیسلیٹیز نہیں ہوں گی لوگوں کو کھیلنے کو نہیں ملے گا کوچنگ ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو لوگ کہاں سے سیکھیں گے تو میرا بھی مجھے لگتا ہے ایک لیول بیڈمنٹن کو جائے ایک لیول آ کے سٹک ہو گئے وہ اسی وجہ سے کیونکہ اس سے مزید اچھی کوچنگ نہیں مل پا رہی ٹھیک ہے پاکستان میں بھی کوچز ہیں وہ محنت کرتے ہیں لیکن اگر اور اپنے گیم کو امپروف کرنا ہے تو جو باہر کے جو کوچنگ ایکسپیرینس وہ ملکہ سے وہ ہونا بہت ضروری ہے قرآن میں وقت ہوئے بریک کا ملتے ہیں شوٹ کم اشب بریک کے بعد حمزہ آپ چونکہ بہت ینگ ہیں آپ کے ساتھ اور بہت سارے بچے جو سرکٹ میں کھیلتے ہیں یا جو آپ سے کچھ جونئر ہیں یا سینئر ہیں آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے تو بہت محنت کی آپ کے والد صاحب نے آپ کے نیچرل ٹیلنٹ شروع سے ہمیں دکھ رہا تھا بٹ اور آپ کے خیال میں جو بچے ہیں یا جو پلیئرز ہیں کیا ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں حمزہ کے ساتھ ساتھ ایک اور جیسے جانگیر جانشیر خان دونوں ورلڈ چیمپئن ایک ساتھ ہی کھیلا کرتے تھے اور دونوں پاکستان نے ایک ڈومینس دکھائی سو آپ کو لگتا ہے حمزہ کے ٹیلنٹ ہے مزید سکواش میں بچے اور آپ کے طرح آگے آسد تھے جو ورلڈ چیمپئن بنے آپ کو کہتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں ٹیلنٹ اتنا ہے کہ میں آپ کو گن گن کے تک جاؤں گا بس اگر انشاءاللہ سپورٹ ملتی رہی تو کیوں نہیں پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے تو سپورٹ کی ضرورت ہے اور گورنیمنٹ کی طرف جس طرح کرکٹ کو سپورٹ ملتی ہے اسی طرح تمام سپورٹ کیا جائے ٹھیک ہے خاص طرح پر اگر پشاور کے میں بات کروں یہاں ٹیلنٹ ہے میں نے دیکھا پنجاب سے بھی لیکن آپ کی خیال میں کیا ایسے سٹیپس ہونے چاہیے حمزہ چونکہ آپ پاکستان میں بھی باقی علاقوں میں اور سطوبوں میں کھیلتے ہو آپ کی خیال میں کیا بہتر اور کیا جا ستا ہے آپ کو جس طرح محنت کرتے دیکھا ہے ایسے سپورٹ میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کا سیلس ڈسپلین آپ کی خود ہنگر آپ کی فٹنس آپ کا خود ورلڈ چیمپن بننے کا سوچ ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے جی بالکل اگر آپ کے لئے ہم مثال کے طور پر اگر پلئر کا دل نہیں ہے تو پلئر کے لئے آپ ورلڈ چیمپن بھی لیا ہو اس کا کوچ بن جائے تو اگر پلئر کا خود دل نہیں ہے تو پلئر پلئر نہیں بن سکتا جب تک پلئر کا خود دل نہیں ہے تو جب پلئر دل سے محنت کرے گا اور پلئر اصل میں بنتا ہے خود جب پلئر کا خود محنت کرے گا اس میں ہنگر ہوگی تو انشاءاللہ کیوں نہیں پر فامس اور صلح دینا وہ اللہ کا خانہ ہے فلکہ ٹھیک ہے تو مہورد درہ آج بتائیں نا لوگ کو پھر میں حمزہ سے پوچھتا ہوں کہ وہ فائنل جواب جیتی ہیں ماشاءاللہ آپ کو سات اٹھ سال ہو گئے ماشاءاللہ آپ پاکستان کی نیشنل چیمپئن ہے بیڈمیلٹن میں کتنا ٹائم دیتی ہیں آپ روز ٹیکٹس میں اور اس کی وجہ سے کتنا کوئی سیکریفائس کرنا پڑتا ہے جی بالکل ایک دن میں تقریباً چھ سے سات گھنٹے ٹریننگ ہوتی ہے صبح میں ٹریننگ سیشن ہوتا ہے شام میں ہوتا ہے اور صرف سنڈے کو آف ہوتا ہے اور اگر سیکریفائس کی بات کی جائے تو بچپن میں جب کھیلنا شروع کیا تھا تو جب باقی بچے وہ فوٹبال کھیل رہے تھے ہوتے ہیں پھر ٹو کھیل رہے ہوتے تھے تو ہمارا بھی ہینگاؤٹ پہ جا رہے ہیں ہینگاؤٹ پہ جانا کھانے جا رہے ہیں جی بالکل تو وہ پاپا منع کرتے تھے کہ نہیں بیڈمنٹن کی ٹریننگ کرنی ہے اور اگر فرینڈز کے ساتھ بھی کہیں باہر جانا ہے تو ماما بابا کہتے تھے کہ نہیں اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا وہی ٹائم آپ نے ٹریننگ میں یوٹیلائز کرنا تو اس طرح سیکریفائسز تو بہت دی ہیں پھر اس کے بعد جا کے آپ کو یہ لیول ملتا ہے جہاں پہ آپ ہو تو اس کے لئے دیفنیٹلی آپ کو کافی ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے حمزہ آپ یہ درور بتائیے گا کہ جیسے میں نے کہا کہ ورلڈ چیمپئن آپ جب سامنے ہو یا ان کو جیتا وہ دیکھیں وہ ایک الگ چیپ بر ایک ان آپ بتائیں گے یہ طرح آنے والے سکواش پلیئرز کو بچوں کو جو دیکھ رہے ہیں آپ کو اس وقت ورلڈ چیمپئن ہے ما شاء اللہ یہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کتنا ٹائم دیتے ہیں حمزہ آپ دن میں اور اسی طرح جیسے ماہور نے بتایا تو کتنی چیزیں چھوڑنی بھی پڑتی ہیں چونکہ جب کچھ حاصل کرنا ہے تو بہت کچھ پر چھوڑنا پڑتا ہے ابھی میں ایک مثال دوں گا اپنی کے جب میں اسٹورنمنٹ کے لئے جا رہا تھا تو عید بھی تھی تو عید کے دن بھی مجھے یاد ہے عید کے دن بھی میں گیا جی آر سی جو ہمارا آرمی کلب ہے تو میں ادھر ٹریننگ کرنے گیا تھا اور یہاں پر ہمارے گھر میں میں دل کا بھی خافا تھا تو بابا نے کہا اگر آپ جس دن آپ جیتو گے ورلڈ چیمپئن تو انشاءاللہ اس دن آپ کی عید ہوگی تو بلکل جب میں جیتا تو ساری باتیں مجھے یاد آ رہی تھی کہ بلکل کسی کی محنت ضائع نہیں جاتی میرے خیال میں اگلے تین چار سال کی عید ایک ساتھ ہی ہوگئی اتنی بڑا ٹیٹر جیتا ماشاءاللہ ہم نے بلکل بلکل کیونکہ آپ نے بات کی عید کی آئیتی ہیں ایک عید یا دو عید نہیں ہے تو تین چار سال کے برابر ہے مہور یہی چیز اگر ہم بات کریں سپورٹ پالیسی کی گورنمنٹ کی تو یہ بڑے شکویں ہیں باقی کھلاریوں کے جیسے حمزہ بھی کہتے ہیں کہ کرکٹ کو جتنا فوکس ملتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہہ رہا نہیں ملے وہاں بھی ہم نے تین ورلڈ ٹائٹل جیتے ہوئے ہیں ایسی سی ونٹ جیتے ہوئے ہیں پھر ہماری ٹیم ورلڈ رینکننگ میں ہے پھر ایک پاپلر سپورٹس ہے اور ہم اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں سب آپ لوگ بھی کرتے ہوگے اور باقی کھیلوں کے لئے کیا کرنا چاہیے ایک تو حکومت اور دوسری بات آتی ہے پرائیوٹ سپانسرشپ کی کرکٹ میں پرائیوٹ سپانسرشپ بہت زیادہ ہے تب ہی پی ایس ایل اور وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے باقی جتے بھی باقی سپورٹس میں پرائیوٹ سپانسرشپ جو کمپنیز ہیں بڑی ملٹینیشنل کمپنیز ان کی بلکل بھی انوالٹمنٹ نہیں ہے تو اگر چلے گورنمنٹ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گرانٹس نہیں اور ہم لوگ اتنا سپورٹس پر فوکس نہیں کر سکتے تو میرے خیال سے جو پرائیوٹ کمپنیز ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور دفرین جو سپورٹس ہیں ان کو سپانسر کرنا چاہیے ہم بھی جیسے انٹرنیشنل ٹارنمنٹس کھیلتے ہیں تو ہم لوگوں کو وہ سپانسر کر سکتے ہیں ہم ان کا لوگو لگا سکتے ہیں کوئی بھی پلیئر اگر کسی بھی سپورٹ کا تو وہ جا کے اس کمپنی کو ریپریزنٹ بھی کر سکتے ہیں انٹرنیشنل ٹارنمنٹس میں ان کا لوگو لگا کے تو میرے خیال سے پرائیوٹ سپانسر شپس کا ہونا بہت ضروری ہے چلے میرے خیال سے پورٹین اگست ہے بہت ساری آپ سے باتیں ہو رہی ہیں کچھ ایسی باتیں ہو جائیں ہمارے چیمپین سے کم ہوتی ہیں حمزہ آپ ماشاءاللہ بڑے سمارٹ بھی ہیں گوڈ لکنگ بھی ہیں اور ابھی بڑے ینگ ہیں تو کیا کوئی موڈلنگ کی آفر کوئی ایڈ آفر ہو گیا کوئی ہوگا تو کیا کریں گے بیسے تو میں چاہوں گا کہ آپ کھیر پر فوکس کریں لیکن کبھی کبھی یہ چیزیں بھی کی جا ستی ہیں کوئی ایسی آفر وغیر آئی اب تک دیکھیں آفر تو ابھی تک نہیں آئی اچھا نہیں اگر آبھی گئی تو انشاءاللہ فوکس میرا سپورٹ پر ہے جب جس دن انشاءاللہ سینئر کا ورلڈ چیمپئن بن گیا تو اس دن پر سوچوں گا یہ ہوئی نا بات دیکھیں گول پہلے ہمزہ نے اچیف کرنا ہے مہرشی طرح آپ کیا کہتے ہیں آج کل بڑے ہمارے ڈراماز بن رہے ہیں ہمارے بہت سارے چینلز ہیں تو کبھی آپ کیا ماشاءاللہ بڑی پرومننٹ ہے پرومننٹ پاکستان فیمیل ایسلیٹ جن کو آپ بہت زیادہ ماشاءاللہ ٹی بی پر اپیئر ہوتی ہیں تو کبھی آپ کو کبھی ڈراما آفر کسی نے کبھی شو بیس کی طرح بات کی کھیلوں کی طرف ہی رکھا ہوئے ہیں بہت شروع میں جب میں نے جوائنگ کیا تھا بارڈنٹن تب ہوئی تھی لیکن تب ہی مطلب میری گھر سے یہ ہی ہے کہ بس آپ نے اگر کرنا ہے تو سپورٹس میں اور سپورٹس میں پاکستان کا نام روشن کرنا ہے تو بس یہ اسی چیز کو بہت شکریہ حمزہ آپ کا پرامے بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد مہور بھی ہماری صاحب موجود ہوگی لیکن نام بڑ جنہوں نے پاکستان کے لئے پہت تہاشاں میڈل جیتے ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے شارٹ کمرشب بریک کریں آپ سب کو ایک بار پھر چودہ اگرز بہت بہت مبادئی جشنی آزادی اور مجھے یقین ہے کہ ہر گلی محلے میں آج جو ہے وہ بڑی خوشی سے اس کو منایا جا رہا ہوگا مہور شہزاد مجھے سے موجود ہیں سے پہلے حمزہ خان موجود تھے اور اب ایک اور گیسٹر میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کا بڑا نام روشن کی ہے اسپیشلی کومیویل گیمز کے اندر گوڈ میڈلیس تھے ہیں کومیویل چیمپئنشپ ورلڈ بیچ گیمز ہوں ورلڈ ایشن بیچ گیمز ساؤڈ ایشن گیمز ہوں جہاں جہاں انہام بڑ گئے ہیں میڈلس جیت کر آئے ہیں پاکستان کے لئے اتنے میڈلس جیتے ہیں کہ اگر آپ سکرین پر آئیں گے ان کی بیک گراؤنڈ پر آپ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ کتنی ٹروفیز ان کے پاس موجود ہیں انہام بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے اگین 14 اگرز پہ آج میری کوشش تھی کہ جتنے ہمارے جو اتلیف ٹاپ پرفارمر ہیں ان کو ہم بلائیں ان سے بات کریں آپ نے بڑی پاکستان کے لئے جو ہے وہ میڈلس جیتے ہیں ماشاءاللہ اب تک جیت رہے ہیں لیکن 14 اگرز پر کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ تو ماشاءاللہ چونکہ ہیروز ہیں جیسے میں ماہور سے بات بھی کر رہا تھا جب آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہو اس سے بڑی فیلنگ کوئی ہو نہیں سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ اگر پار بھئی ماشاءاللہ آج آپ نے جیچنے ازادی کے موقع پر اتنا زبطہ آپ شو کر رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ستاری آپ نے بلائی ہیں تو میں سب سے پہلے پورے پاکستان کو میری طرف سے 14 اگرز بہت مبارک جی بلکل 14 اگرز بہت ہی زیادہ سپیشل ہے ہمارے لئے جس طرح ہم پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں اپنے ملک کا پرچم بلند کرتے ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کا ایک سافٹی میں جاتا ہے کہ پاکستان بھی کوئی ملک ہے پر آج اس کی ازادی کا دن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے عید سے بھی زیادہ اہم ہے یہ ہماری زندگی کا میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی فیسٹیول ہیں جتنے بھی ہماری زندگی کے سپیشل دن آتے ہیں ان سب سے زیادہ ہم جو پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان کی وجہ سے پوری دنیا میں جاتے ہیں اور یہ عزت اور نام پاکستان کی وجہ سے کیک ہے ماہور تیفینیٹلی آپ لوگ تو ماشاءاللہ اتلیٹس ہیں اور پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے آتی ہیں اس فیلنگ کا تو کوئی نیم ملوضل ہی نہیں لیکن جو بھی باہر جاتا ہے میرے خرمہ تین یا چار دن ہو جائیں یا ایک ہفتہ میکسیمم ملک کی یاد آتی ہے آپ کو گھر والوں کی اس مٹی کی اپنے شہر کی اپنے گھر کی آئی تنک باہر جا کے زیادہ احساس ہوتا ہے اپنے ملک کی قدر آتی ایسے ہی ہے جی بلکل ایسے ہی ہے اور میں جب ڈینمار گئی تھی ٹریننگ کیم کے لیے دو مہینے کا تھا اور اس کے بعد تین ہفتے بعد مجھے واپس پاکستان آنا پڑا کوئی ایک ٹورنمنٹ تھا اس کی وجہ سے تو جب میں آئی ہوں نہیں کرتے کہ اپنے ملک سے باہر رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور مجھے یاد ہے جب میں نیپال گئی تھی 2018 میں انٹرنیشنل ٹورنمنٹ کے لیے تو وہاں میں ہر دن روتی تھی ایک تو میں اکیلی گئی تھی میں ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور پھر مجھے سب کی یاد آتی تھی اپنی ملک کی تو میں ہر دن وہاں پہ روتی تھی کہ مجھے مطلب وہ برداشت نہیں ہوتی تھی آپ کی تصویر وہ کہاں ہی بتا رہی ہیں کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور آپ کے گھر آ کے یہ سارا کچھ کور بھی کریں گے آپ نے بڑے پاکستان کے لیے عزازات جیتے ہیں بڑا آپ نے پاکستان کا طویل عرصے نام روشن کیا ہے لیکن انہا بیسٹ مومنٹ جو آپ نے ماشاءاللہ کومن ویلڈ کے اندر بھی بیچ گینز ورلڈ گینز آپ نے بڑے ٹائٹل جیتے لیکن بیسٹ مومنٹ کیا ہے جو آپ کو آپ یاد آ رہے ہیں جی بالکل دیکھیں پورا جو کریر ہے الحمدللہ یہ وکٹریز سے بڑا ہوا ہے بیسٹ مومنٹ سے بڑا ہوا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر جو میرا پہلے لیونٹ تھا تو وہ کومن ویلڈ گینز دلی میں ہو رہی تھی اور انڈین کھلاڑی نوشکمار کو ہرایا وہ زندگی کا بیسٹ مومنٹ تھا اگر میں بات کروں تو ورلڈ چیمپینشپ میں جب میں نے پاکستان کی ہسٹری کا پہلا میں کھلاڑی بنا تو وہ بھی ایک بیسٹ مومنٹ تھا پھر اولمپین میڈلسٹ کو ہرا کر ورلڈ بیچ گیمز میں میڈل جیتا تو وہ بھی ایک بیسٹ مومنٹ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بیسٹ مومنٹ وہی ہوتا ہے کہ جب پاکستان کا سب سے لالی پرچم پوری دنیا میں بلاند ہوتا ہے اور پوری دنیا کے لوگ اس کے حزاظ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پاکستان زندہ باقی انعارے لگتے ہیں تو جب بھی یہ پرچم بلاند ہوتا ہے میرے لیے بیسٹ مومنٹ تھا مہور آپ کی حزاظ میں سپیشلی مثال جب بھی آپ آتی ہیں آپ کو پتہ ہے میں اس بات کا تذکر ضرور کرتا ہوں کہ آپ کی فیملی جس میں ماشاء اللہ آپ کے والد صاحب آپ خود میڈلسٹ ہیں آپ کی بہن رابیہ انہوں نے بھی پاکستان کو ریپیزنٹ کیا ہے مہور ایک بھی پرام کر رہے ہیں پاکستان کی سپورٹنگ ہسری کو جو جو مالے لورز ہیں ایس میں پرسنلی آپ بچوں کو یہ بتانا چاہیں گی یا فیملی کو کتنا ضروری ہے کہ آپ بچے کو موٹیویٹ کریں شاید اگر اب آپ سپورٹ نہ کریں تو کسی کے لئے پاسیبل ہی نہیں کوچھ اجیب کرنا جس ینگ ایج میں آپ شروع کرتے ہیں تو اس ایج میں آپ کو سپورٹ کا بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جب گیارہ سال کی تھی مجھے نہیں پتا تھا بیڈمنٹن کیسے کھیلا جاتا ہے تو اگر پاپا کھلانا شروع کرتے تو کبھی نہیں پتا چلتا تو میرے خیال سے جو سارا کریڈٹ جاتا ہے وہ فیملی کو ہی جاتا ہے اور فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے اگر ایک پلیئر کچھ اکمپلش کرنا چاہتا ہے اپنی لائف میں اور سیکسسپل ہونا جاتا ہے تو اس کے لئے فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے میرا مقصد یہ تو نہیں ملڑائی کر رہا ہوں ماشاءاللہ میرے خیال میں باقی دو بہنوں سے آپ نے بہت زیادہ چیف کیا تو کیا ماں باپ کا پیار بھی اسی بچے کو زیادہ ملتا ہے شروع میں ملتا تھا لیکن اب جیسے وہ دونوں پاپا کے ساتھ بزنس میں لگ گئی ہیں تو پاپا ان کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اب پاپا اتنا بزنس فیکٹر آگیا ہے اب وہ پاپا کی جو نا فیبریٹ ہو گئی ہیں چھیک ہے انام اگر ہمارے سے موجود ہے ایک آخری سوال میں انام سے کر سکتا ہوں کہ انام اب کیا دیکھ رہے ہیں جیسے پیریس اولمپکس آ رہا ہے یا اگر ہم بات کرتے ہیں آنے والے ایونٹس کی تو ماشاءاللہ آپ کی اچیفمنٹ تو بہت ہیں لیکن کچھ کہنا چاہیں گے آج لوگ اپ ڈیٹ بھی کرنا چاہیں گے کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سہولیات یا کوئی فیسیلیٹی وہی ایسی ریکوائیمنٹ جو آج ہمارے پلیٹ فارم سے آپ بتانا چاہیں جی بالکل میں سب سے پہلے تو جو ہمارے ادارے ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ان کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جیسے ہماری پاکستان گرپک پروٹیشن ہے پاکستان علمپک اسوسییشن جس طرح سے ہمارے کھلاڑیوں کے لیے کام کر رہی ہے ایتلیٹ کمیشن بنا ہوا ہے کھلاڑیوں کی بیترکی کے لیے متلاوہ جو ہمارے پاکستان کے ایلیٹ کھلاڑی ہیں ان کو سکالرشپ مل رہا ہے یہ مہور آپ کے ساتھ ہیں ارشد ندیم کی اگر میں بات کرتا ہوں تمام وہ کھلاڑی ہیں جن کو سکالرشپ لے کر دیا گیا تو یہ ادارے جیسے میں پاکستان بابڈا اور گیپو کا ذکر کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں جاب دی ہوئی ہے تو یہ ادارے وہ ہیں جن کو آج کے دن جن کی بزیرائی بہت ضروری ہے جن کو یہاں پر منشن کرتا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہمارے آگے ایوٹ آ رہے ہیں انشاءاللہ ورلڈ چیمپنشپ آ رہی ہے اور میں بڑا لکی ہوں کہ میں نے ورلڈ چیمپنشپ کے لیے پاکستان کے لیے مواد کھلاڑی ہوں جس نے کوالفیٹ کیا آگے پیرسلمپک آ رہی ہے تو اس کے لیے برپور محنت کر رہے ہیں برپور کوشش کر رہے ہیں اور بس عوام سے یہی کہیں گے کہ ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ جو ہمارے پاس ہتیار ہے جو سب سے زیادہ ہم لے کے جاتے ہیں وہ دعائیں لے کر جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنی پوری ہنڈر پرسنٹ کوشش کر رہے ہیں عوام ہمیں اپنی محبت دے اپنا پیار دے اپنی دعائیں دے اللہ آپ پاکستان کے لیے مزید میڈل دیں نیشنل ٹورنمنٹ کھیلتی رہے ہیں تو انشاءاللہ ضرور پاکستان کو پیارس اولمپکس ٹوینٹی ٹوینٹی وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے پچھلے اولمپکس اور اب آنے اولمپکس میں وقت پتہ نہیں چلا لیکن ماہور ہوں جنہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ ایک ہوپ دلائی یہ طرح میں بات کر سکتا ہوں نو دستکی بڑکی نام بڑکی اور بہت سارے ہمارے اور اسلیٹ ہیں ارشن نظیم کی مجھے بڑی دعا ہے دل سے کہ پاکستان جب آئندہ سارے اولمپکس میں جائے مارا دستہ تن میں سے کوئی ایک یا دو یا سارے ہی میری دو دو یہ دعا ہے لیکن چلیں کوئی ایک دو ضرور میڈلز جیتے ہیں اور وہ جو ایک رول مارڈل بننا ہے نا وہ بہت ضروری ہے مناب ریپلے میں آج کے لیے اتنے کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ